خریب کی پسل اب کٹ چکی ہے اور ربی کی پسل کی کسان بھائی تیاری کر رہے ہیں انہی سے ریلیٹیڈ آج کا ٹوپک ہے ربی کی پسل کی بھوائی کی تیاری کر رہے ہیں تو ان میں سے ہم گیہوں کی پسل کو بھی لے کر چر رہے ہیں انہیں کسی پسلوں کو جو ہم پسل کی بھوائی کرتے آ رہے ہیں جیسے گیہوں کی پسل ہے جیسے سرسوں کی پسل ہے چنے کی پسل ہے انہیں سبھی پرکار کی پسلوں کی تیاری میں جھٹے ہوئے ہیں تو ہم سبی تیاریوں میں لگے ہیں تو یہ جاننا بھی ہمیں ضروری ہے کہ ہم جو فصل کی بوائی کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جس فصل کی ہم بوائی کر رہے ہیں اس میں کتنا پوچن کی آسکتہ ہوتی ہے جب سے ہم بوائی سے لے کر اتپادن تک ہمیں کون کون سی چیزوں پر دیان دینا ہوتا ہے انہی باتوں کو دیان میں رکھنا ہوتا ہے اور ساتھی میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی فصل کی تیاری جو ہے وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں جاننا پڑتا ہے تو جاننا ضروری ہے تو آج کا ٹوپک ہمارا گیوں کی فصل جو ہے اگر گیوں کسان بھائی گیوں کی بوائی کرنے کی سوچ رہے ہیں جو بھی کسان بھائی تو ان کے لیے ماں آپ کو بتاتا ہے کہ گیوں کی بوائی سے کے ساتھ ساتھ بوائی کے لیے جو خاد کا جو سیکریٹ ہے وہ آپ کو میں آج سانزہ کروں ہاں جو کی ہر کسان کا جو بروسمند کسان ہے جو ہر بار جو کسان بھائی ہر بار اس فورمیلے کو اپناتے ہیں اور کم سے کم پتیس سے تیس کیونٹل پرتی اکڑ اتبادن لیتے ہیں تو وہی خاد کا جو سیکریٹ ہے وہ آپ کے ساتھ میں سانزہ کروں ہاں لاشٹ میں ایک ایسا فورمیلے کی میں بات کروں ہاں جس سے آپ کو اچھی کاسا ساندھر طریقوں آپ کو اتبادن ملے گا تو اتبادن کو آپ کو بڑھائے گا تو جو گیوں کی بھسل کی تیاری ان سے شروعات کرتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں کہ پہلے ہم گیوں کی اگر تیاری کر رہے ہو گیوں کی بھسل کی ہم تیاری کرتے ہیں تو نورمل جو ہم کسان بھائی کرتے آ رہے ہیں وہ نورمل جو ہم کھیتی کی تیاری کرتے ہیں جیسے شڑی کے لیے گوبر کی خاد اور ساتھی میں اچھی برکار سے کھیت کی جتائی یہ کر کے اچھی برکار سے کھیت کی ایک بر جتائی کرو تب کرو جب ہم اچھی پرکار سے کھیت میں ایک اکڑ میں کم سے کم دو ٹرولی گوبر خوادگی ڈال دیں تو یہ تو ہوئی نورمل ہم جو کھیتی کی تیاری کرتے ہیں کھیسان بھائی اب بات ہوئی کہ ہم اس میں ایسی خوادگاہ جو ایسی خواد ڈالیں تاکہ ہماری جو فصل ہے تو اس کو کسی پرکار کی کسی پرکار کی بیماری سے بھی نہیں جوجنا پڑے اور ساتھی میں پوسن کی کمی نہیں رہے تو اس کے لیے آپ کو کم سے کم میں بتا رہا ہوں وہ آپ کو جب آپ بہائی کر رہے ہو اس سے پہلے آپ کو پوری کھیت میں جتنے بھی کھیت میں اگر ایک اکڑی آپ کو بتا رہا ہوں تو ایک اکڑ میں کر رہے ہو تو پہلے آپ اس کو اچھی پرکار سے اس خواد کو ملا کر پورے کھیت میں چھٹکاؤ کر دینا ہے اور اس کے پساتھ ایک بر آپ روٹا ویٹر پھرا کے بعد میں آپ اچھی پرکار سے سمتلکین کر کے جمین کی بہائی کرو گے گیاں کی فصل کی بہائی کریں گے تو اس کی جو خوادیں ہیں ان میں سے آپ کو میں پہلے بتاؤں تو ڈی اے پی آپ پچیس کے جی لیں گے پرتی اکڑ ایم او پی پچاس کے جی اور ایس ایس پی دس کے جی سنگل سپر پاس فیٹ جس کو بولتے ہیں یہ لیں گے اور ساتھ میں اور پانچ کے جی آپ جنگ سلفر لیں گے اور پچیس کے جی آپ یوریا لیں گے ان سبی کو اچھی پرکار سے آپ ملا لیجیے پوری طریقے سے ملا کر آپ اپنے کھیت ایک اکڑ کو لے کر چاہ رہے ہو تو ایک اکڑ کھیت میں آپ اچھی پرکار سے ملا کر اس کو کھیت میں چھٹکاؤ کر دیجئے چھٹکاؤ کر کے آپ اچھی پرکار سے ایک بار روٹا ویٹر پھرا کے جمین میں بہائی کر دیجئے خات کا جو پورا ٹوٹل بیورہ ہے وہ یہی ہے اسی سے آپ کی کھیت کی بسل اچھی پرکار سے پوسٹ نیوکت ہوگی اور اس کے بسات آپ دو ہی چیزوں کو چھوڑنا ہے ایک تو یوریا اور ایک بورون جو آتا ہے وہ بعد میں ڈالنا ہوتا ہے اور بھی انہیں پرکار کے سکسم پوسٹن تطوہ ہوتے ہیں جو ڈالنے ہوتے ہیں لیکن ہم اگر گوبر خات کو ڈال رہے ہیں تو ان میں سبھی پرکار کے سکسم پوسٹن تطوہ موجود ہوتے ہیں نورملی نورملی جو پوسٹن تطوہ ہے وہ ہم اب تک ڈال چکے ہیں جو آپ کو بتایا ہے وہ اچھی پیغاشی آپ ڈال لیجئے بوائی کرنے کے چوئیس گھنٹے بعد آپ کیا کریں گے کی خرپتوار اگر آپ کے کھیت میں پچھلے گتور سے اگر آپ کے کھیت میں خرپتوار اگرا ہے تو آپ ایسے کرنا پینڈا میتھلین جو ہے وہ پینڈا میتھلین جو دو آتی ہے خرپتوار نیانترن کی وہ دو سو لٹر پانویں ملا کر بوائی کے چوئیس گھنٹے بعد میں یہ آپ اس کو ڈال دیجئے تاکہ کی خرپتوار زمین سے نکلے گئی نہیں اب ہماری بسل پچاس دن کی ہو جاتی ہے تو بعد میں آپ پچاس دن بعد میں کیا کریں تو پچاس دن بعد میں ایک بیک یوریا کا دانیدار سانگری کا جو آتی ہے وہ آپ پانچ کیزی دانیدار سانگری کا کو ملا کر یوریا میں دے پچاس دن کے انترا پچاس دن پر ساتھ ڈالیں تو آپ کا یہ جو گیوں کی تو بڑوار ہے وہ بہت ہی ساندھا روگی اور اتفازن آپ کو کم سے کم بیس سے تیس نیوٹر پتی اکڑ آپ کو ملے گا یہ ایک بھروسے بند کسان کی رائے ہے جو آپ کے ساتھ ہم سانجا کر رہے ہیں اگر ہماری گیوں کی بسل کے اندر اگر کسی پرکار کا کیٹ آتا ہے تو کلورو فائری فورس جو دواتی ہے اس کا ایک چھڑکاو آپ کر دینا اگر نہیں آتا ہے تو کوئی آسکتا نہیں ہے ان سبھی چیزوں کا فورمولا آپ کو میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے اگر آپ گیوں کی بھسل کی میں خادوں کا جو طریقہ وہ اپناو گے اور ساتھی میں چھیک سے ساتھ سنسائز ہوتی ہے وہ پروپر مہترہ میں آپ کرو گے تو آپ کا گیوں کا اتفازن کوئی روک نہیں سکتا تیس کیونٹر پڑتی اکڑ تو یہ تھی ہماری گیوں کی بھسل کی جو خاد کی جو جانکاریاں ہیں وہ تو یہ گیوں کی جو بیسک جو سبی سپرکار کی آپ کے ساتھ خاد کی جانکاریاں آپ کے ساتھ سانجا کری ہے جو کی ہم کسانوں کی راہ ہے اور جو ہم جو اپیوگ میں لاتے ہیں انہی کی آدار پر آپ کے ساتھ بیسک جانکاریاں ہم نے سانجا کی ہے تو انہی جانکاریوں کے ساتھ آج کا ویڈیو کا سماؤپن یہی کرتے ہیں اور ملتے ایسی جانکاریوں کے ساتھ اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ چینل کو سبسپرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ شیئر کریں تو ملتے ہم ایسی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے دھنیواد راہم راہم جاہم